السلام علیکم معزز سامین دنیا کے تمام ممالک اپنی سلامتی برقرار رکھنے کے لئے فوج تشکیل دیتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا فوجی دستہ زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ ان کے پروسی ممالک ان کی فوجی طاقت سے ڈرتے رہیں اور ان پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کریں یہی وجہ ہے کہ ان ممالک کی جانب سے فوجی بجٹ کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اپنی فوج کو طاقتور ترین بنانے کے لئے ہر ممکن کوشش اور کام کیا جاتا ہے چونکہ دنیا کے مختلف شعبوں کے عداد و شمار وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے ہیں اسی طرح International Institute for Strategic Studies کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ فوجی تعداد کے حساب سے دنیا کی آٹھ بڑی فوج رکھنے والے ممالک کون کون سے ہیں آئیے آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ان ممالک کے بارے میں جانتے ہیں ساتھ ہی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں پاکستان کا کون سا نمبر ہے چین دنیا میں سب سے زیادہ فوجی تعداد چین کے پاس ہے جو کہ حاصل کردہ مہارت اور فوجی طاقت پر اپنی مثال آپ ہے چین کی آرمی 1927 میں پیپلز لیبریشن آرمی کے نام سے تشکیل دی گئی تھی اس میں گراؤن فورسز کے علاوہ نیوی پولیس اور دیگر آم فورسز شامل ہیں اس وقت چینی فوجیوں کے تعداد 21,83,000 ہے فوجی فوج میں خدمات انجام دینے والے ان متحرک فوجیوں کی عمر 18 سے 49 سال ہے ان کی آرمی بطور گراؤن فورس نیوی ائر فورس راکٹ فورس اور سٹریٹیجک سپورٹ فورس کے کام کرتی ہے اتنی بڑی تعداد میں فوجی دستے رکھنے کی وجہ سے گزشتہ کچھ سالوں سے چین کے فوجی بجٹ میں ہر سال 10 فیصد کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے چین کا ملٹری بجٹ 216 بلین ڈالرز ہے انڈیا فوجی دستوں کے لحاظ سے دنیا کی دوسری بڑی فوج انڈیا کی ہے اس وقت انڈیا کے متحرک فوجیوں کی تعداد 13,62,000 ہے ان کی آرمی ہیڈکوارٹرز نیو دھیلی میں ہیں پہلے پہل تو ان کی آرمی کا اہم مقصد ملکی دفاع کو یقینی بنانا تھا تام وقت کے ساتھ ساتھ ان کی آرمی کو ملک کے اندر کچھ اندرونی معاملات اور ذمہ داریاں دے دی گئیں امریکہ فوجیوں کی تعداد کے حساب سے اس وقت امریکہ دنیا میں تیسری نمبر پر ہے امریکہ اپنے قومی بجٹ کا ایک بڑا حصہ ملٹری بجٹ پر خرج کرتا ہے اس وقت ان کا ملٹری بجٹ 610 بلین ڈالرز ہے امریکہ میں سب سے پہلے فوج کی تشکیل 1775 میں کی گئی تھی اس وقت اس کے متحرک فوجیوں کی تعداد 12,81,900 ہے امریکہ کے پاس اتنی بڑی تعداد میں فوجی ہونے کے ساتھ نہائیت ہی جدید ہتھیار اور ٹیریننگ دینے والے ماہر فوجی عہد دران موجود ہیں جو کہ اس آرمی کی قوت میں اضافہ کرنے کے باعث ہیں ان فوجیوں کے ہیڈکوارٹرز اور لنگٹن کاؤنٹی اور ورجینیا میں ہیں شمالی کوریا دنیا کی سب سے زیادہ فوج رکھنے والی فیرست میں شمالی کوریا چوتھے نمبر پر ہے اس کے فوجیوں کی تعداد بارہ لاکھ اسی ہزار ہے ان کی فوج کی تشکیل انیس سو بتیس میں کی گئی تھی جب سے ہی یہ فوج عواج جی اپنے ملک کی طاقت کو بڑھا رہے ہیں شمالی کوریا آرمی کے ہیڈکوارٹرز پیون جانگ میں ہے روس روس اس فیرست میں پانچویں نمبر پر ہے اس کی متحرک فوجیوں کی تعداد دس لاکھ تیرہ ہزار چھے سو اٹھائیس ہے اس آرمی کی ملٹری فارم انیس سو بانمے میں شروع کی گئی اور دو ہزار نو میں فوجیوں کی تعداد کو محدود کرنے کا عمل شروع کیا گیا روس کا منسٹری آف ڈیفینس کا ہیڈکوارٹر ماسکو میں ہے پاکستان پاکستان اس فیرست میں نمبر چھے پر ہے اس کے ڈیوٹی پر موجود فوجیوں کی تعداد چھے لاکھ چبون ہزار ہے اس کا فوجی ہیڈکوارٹر رابلپنڈی میں ہے جبکہ اس فوج کا اولین مقصد ملک کی حفاظت و سلامتی کے لیے کام کرنا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ معلوماتی ویڈیو سامین اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اقلی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل کو بھی ضرور کلیک کرتے